کوئی ثبوت نہیں ہے جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں اب جو تمہارا ورثہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیل دیا ہے اس کا تمہیں طریقہ بتائیں گے اگر وہ تمہیں تمہارا ورثہ مل گیا تمہارے اندر اللہ علیہ شروع ہو گیا تو تم امد دیو اگر کوشش کے پر وجود تمہارے اندر اللہ علیہ نہیں جاتا تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی آشقوں کے دل کا ماہی گوہر شاہی سر پروش باقی کوئی بھی آپ سے خاطرہ ذکر کریں نا یار امانوں کا ذکر کریں اس کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائی یار امانوں سے کریں گے اس کے رحمت پہنچیں گے تو وہ تو جانوروں پہ براہم کرتا ہے تم پہ کید کیا یار امانوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزے تک پہنچیں گے نا باطنی رزے تک پہنچیں گے تو وہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے تم میں رزق دے دیا تو کیا لیکن جب اللہ اللہ کرو گے تو اللہ کی طرف جاؤ گے نا دہان اللہ 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 کرنے سے اللہ کی طرف جانے کے لئے اس کی اجازت ضروری ہے جن لوگوں نے بغیر اجازت کی اللہ کو پہنچنے کی کوشش کری وہ تو بہت برے پھنس گئے ہیں وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ جلا دیتا ہے یہ جنگوں میں کرنے کا اجازت کیا ہے آپ یہاں تاجت پڑھیں شیطان ہی کونے پر کھڑا رستا رہتا ہے وہ کیا تو تھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جو اللہ کا رست ہے وہ تو میرے ہاتھ میں تو تھکتا رہے جب جیچوں گا موڑ دوں گا اور تمہیں ہیک دن شکایت ہوگی میں پڑھا تحجید گزارتا مجھے کیا ہوگیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا شیطان نے دل موڑ دیا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ اللہ پسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کی دل میں چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا تو یہ ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے جا بے شک کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے کسی دل میں اللہ کا نام آ جاتا ہے حاجہ بحل دن نقش بن رہے ہیں انت اللہ لوگوں کے دلوں پر لفظ اللہ نقش کر دے لوگوں کو نظر آتا ہے اب آپ کو نقش بندی کہتے ہیں بے شک قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا وہ اللہ ایمان کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر اکی اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر مدینہ شریف آ جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر اکی اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پر کھانا کابا آ جائے جب رابع بسری کے دل پہ گھانے کعبہ آیا اس کعبے کو حکم ہوں گا جا جا کا اس کا تواف کر اللہ اکبر تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے گاریں مٹی سے بنائے اور اس کو میں نے اپنے نور سے بنیا سبحان اللہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصلی کعبہ نہیں ہو سکتا مسالی کعبہ ہوا کہتے ہیں نا اگر وہ مسالی کعبہ تھا تو پھر تختِ بلکیس بھی مسالی ہوگا جا بات ہے شہر اگر تختِ بلکیس اصلی تھا تو پھر یہ کھانہ کعبہ بھی اصلی تھا آدھی رات کو عزت ابراہیم بن عدم کھانہ کعبہ پہنچے دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں کھانہ کعبہ ہی نہیں بڑے پریشان ہوئے قیامت آنے والی ہے شہد اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اٹھا لیا آوازہی پریشان مت ہو وہ ایک بڑیہ کا تواف کرنے کیا ہے ادھر شمال کی طرف چلے جاؤ جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بسری بیٹھی ہوئی ہیں تو کعبہ ان کا تواف کرنا ایک دن مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں بنے گبرائے کہیں استدرائی تو نہیں ہو گیا آوازہی گبراؤ نہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کرے ہیں اللہ یہ اس کو سجدہ کرے ہیں جو خانہ کعبہ بس گیا شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کے پاس اندو فوج ہے جنات کی حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ وہ اس کے دل میں نہ جائے اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگنی اٹھتے تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی گوھر شاہی آشقوں کے دل کا ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی جب تمہارے اندر وہ رحمان جاگ اٹھیں گے جی جی پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے اللہ پھر غریب نہیں غریب نواز بن گئے سبان اللہ سبان اللہ یقین کرو تمہارے اندر ساتھ سیارے ہیں نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں ان سیاروں کو لطائب بولتے ہیں سونہ مخلوقیں تمہارے اندر ہیں صد جہان ہیں ہر جہان سے ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ڈال دی کہ پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سہر کا شوق ہو اگر تو ملکود کی سہر کرنے چاہتے ہیں تو اس قلب کو طاقت وار کر رہے ہیں اللہ کے ذکر سے اگر جبرود میں جانا چاہتا ہے تو روح کو طاقت وار اگر تو وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کی ذات ہے تو لطیفہ اللہ کو طاقت وار کرتا ہے سبحان اللہ اور تب ہی علامہ اقبال نے فرمایا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمانا یہ ہاتھ ستاروں پہ نہیں جا سکتے وہ مخلوقیں ستاروں کو جاتی ہیں جب ستاروں کو پہنچ جاتی ہیں علامہ اقبال نے فر فرمایا ستاروں سے آگے جہاں کہ اسے آگے بھی جا سکتی ہیں اور آگے بھی جا سکتی ہیں یہ اس کی اجازت ہے سبحان اللہ آپ اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ انہی کو دل کو بھائے گا جو اللہ اللہ کرنے والے روزانہ قاس پہ کالی پینسل سے چھاسٹ مرتبہ اللہ لکھے ہیں ساٹھ چھے چھاسٹ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ تھوڑے دن لکھیں گے آپ یہ کاؤس پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیارنا شروع ہو جائے گا جی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسمرزم ہے یہ مسمرزم نہیں مسمرزم اسی سے نکلائے مسمرزم والے کیا کرتے ہیں سورج کی روشنی یا شمہ کی روشنی کو آنکھیں میں لیتے ہیں اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ کریک ہو جاتا ہے دل کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں وہ روشنی سورج کی یا شمہ کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی جب یہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے اللہ کو آنکھوں سے دل میں لے گے جاتے ہیں پھر وہ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے ان جالوں کو توڑتا تارتا دل کی اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے جب دل کی اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے ٹک 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 پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائے جس دن تمہاری وہ ٹک ٹک اللہ اللہ میں شروع ہو گئی اس دن طریقت میں طالع قدم ہے وہ کہتے ہیں شریعت پھر طریقت ہوتی ہے